اس کے حوالے سے آپ ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں جس میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو بتائیں کہ ایڈرز ڈیویٹنگ سوسائیٹی کے ایک اور پارٹی سپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ خواجہ اب ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اصحار کریں آپ کا لختے جگر شہادت کے منصب پہ فائز ہو چکا ہے آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں جواب میں نے اپنے لال کو مکتب میں بھیجا تھا محاز پر نہیں دوسرا سوال جنت کو گئے ہوئے بھائی کا انتظار کب ہتم ہوگا جواب کبھی نہیں صدر محترمہ جب بھی دسمبر کی سیاہ راتوں کو سب کا خرشید شکست سے دوچار کرے گا تو ننے شہیدوں کے وارث اپنی ان آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن محسوس کریں گے ان کے دماغ حقیقت کی سولی پہ لٹکتے ہوئے یہ سوال ضرور داغیں گے کہ کیا ان کے بچوں کی زندگی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دنیا انہیں شہید اور ہمیں شہدہ کے وارثوں میں شمار کرے ارے خالقِ عرض السما کی تخلیق کا مقصد تو بہت عالی تھا تو کیوں ہم لہو میں لفٹے ہوئے اعزازات کے ساتھ خود کو جھونٹی تسلی دیں زیوکار کیسے ان آنکھوں میں بسے ہوئے خوابوں کا ازالہ ہو وہ خواب جن سے زندگی کی امید اور آس جڑی ہوئی ہے اور ہماری بھول جانے کی روایات کے تو کیا ہی کہنے اور پھر صدر محترمہ ہم نے لہو بہانے کی روایت کو اپنا فخر سمجھا اور پھر اسی فخر نے ہمیں ہمیشہ اپنا قبلہ درست کرنے سے روکا ٹوکا اور پھر ہمارے شعور کو لگام ڈالی صدر محترمہ پھر ہم نے اپنے جھوٹے اور فرسودہ نظریات پر عقیدت کی اندی چادر چڑھائی اور پھر جب بھی ہم نے انگلی اٹھائی تو اپنی دیوار سے باہر یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے اپنے ہی گھر کا تعلیمی نصاب افغان جہاد کی وہی ناکارہ فیکٹری ہے جسے امریکن خفیہ اداروں نے تعمیر کیا اور ایک ہمارے شدت پسند دماغ دہشتگردی کی آمازگاہ ہیں اور زیوکار گولی کے ذریعے سے دہشتگرد تو ختم کیے جا سکتے ہیں مگر دہشتگردی نہیں کہ اجاڑ موسم میں ریت در تھی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو جی میں کیسا ملال رکھنا صدر محترمہ آج چار برس بیٹ جانے کے بعد اگر ہمیں نننے شہیدوں اور ان کے وارثوں کے ساتھ حقیقی معنوں میں انصاف کرنا ہے تو پھر ہمیں نفرت کی دیوار کو گرانا ہوگا اور اپنے اور دشمن دونوں ہی کے بچوں کو محبت کا وہ سبق پڑھانا لکھانا اور سمجھانا ہوگا جو آج سے چودہ صدیوں پہلے طائف سے واپسی پر رحمت اللی العالمین نے دیا جو چار صدیوں پہلے رنگ مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر عدل جہانگیری کی مثال قائم کرنے والے جہانگیر نے دیا جو باچا خان نے بابڑا میں سینکڑوں لاشے کٹانے کے بعد امن کا سفیر بنتے ہوئے دیا وہی سبق جو افغان جہاد کو اسی وقت فساد قرار دینے والے حقیقی انقلابی نے دیا اور آج اگر ہمیں اپنی کمزور یاداس سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں اپنے نفرت کی دیوار کو گراتے ہوئے دشمن کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ وہ سارے بچے ہمارے بچے سکول جاتے تھے جن کی باتیں شفق کے گہرے رنگوں کے جیسی وہ جن کی خواہشیں بھی ان کے اپنے وجود جیسی تھیں وہ سارے بچے وطن کی عصمت پہ اپنے خوں میں اتر گئے ہیں تجھے خبر ہی نہیں ہے قاتل وہ دیکھ بچوں کے واری سنے انہی عقیدت بھرے دلوں سے وطن کا پرچم اٹھا رکھا ہے وطن کو سینے لگا رکھا ہے وہ سارے بچے ہمارے بچے وہ موتبر تھے وہ موتبر ہیں شکریہ بہت شکریہ بہت امدہ ماشاءاللہ ادرس ڈیبیٹنگ سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے یہ کچھ پارٹیسپنٹ جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حقیقی معینوں میں ہمارا لہو گرمایا ساتھ ساتھ سانیہا اے پی ایس کی یاد کو بھی تازہ کیا ہم ان کی شکر گزاریں کہ انہوں نے اپنے خیالات سے ایک مرتبع پھر یہ ثبوت دے دیا کہ آج بھی قوم زندہ ہے آج بھی قوم کے بچے بچے میں وہی ہیں